20 نومبر 1979 صبح کے پانچ بجے روجانہ کی طرح مکہ کے امام نماز پڑھانے کے لیے تیاریہ کر رہے ہیں تب ہی وہاں اچانک سے لمبے آدمیوں کے جھنڈ کھڑا ہو جاتا ہے اسی جھنڈ میں سے ایک آدمی بڑی سی بندوق نکال کے امام کے گردن پر لٹکا دیتا ہے کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے یہ سارے آدمی اپنے بندوق نکال کے سبی کو بندی بنانا شروع کر دیتے ہیں اور مکہ کو پوری طرح سے سیز کر دیتے ہیں آج مکہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے کہ اچانک سے وہاں اقتم سے افرا تفریح مت جاتا اور اسی بیچ یہ بندوق والے آدمی فائرنگ بھی کرنا شروع کر دیتے اور اتنی مقدس جگہ پر لاشے بچھا دیتے ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے مکہ میں گولی چلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے ہی رہنے والے مسلمان تھے اب سوال آتا ہے کہ آخرکار سعودی کے لوگوں نے کیوں اپنے ہی سب سے مقدس جگہ پر حملہ کیا کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کو مکہ پر قبضہ کرنا پڑا اور سب سے بڑا سوال اس سیچویشن میں وہاں کے گورنمنٹ نے کیسے خود کو اس سے باہر نکالا موسیقی بات ہے 1938 کی سعودی عربیہ میں ارل ملنا شروع ہوا تھا اسی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیز نے سعودی عربیہ میں انویسٹ کرنا شروع کیا دنیا بھر کے تمام ممالکس ان کے رشتے اچھے ہونے لگتے ہیں اوٹ بھیڑے بکری چلانے والیوں کی لائف سٹائل ایک دم موڈرن ہونے لگتی ہے یہ ایمپیکٹ ایسا تھا کہ ان کے اوپر پوری طرح سے ویسٹرن کلچر ہاوی ہونا شروع ہو گیا تھا ٹانس، کلپ، مووی، تیٹرز یہ سب عام ہو گئے تھے لیکن سعودی عربیہ میں ایک شخص ایسا تھا جسے یہ لیبرلر چہرہ بلکل بھی نہیں پسند تھا جسے ہم کہتے ہیں کلرجی گروپ کلرجی گروپ کا سیدھا مطلب ہے کٹر مسلم یہ گروپ ہمیشہ سے اسلام کے سریعہ کو فالو کرتے آئی ہے لیکن جب انہوں نے اسلامی شریعہ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا بات آگے تب بڑی جب 1979 میں ایران میں خمینہی نام کے بندے نے رویل فیملی کا تختہ پلٹ دیا اور اسلامی شریعہ کو پورے ایران میں لاغو کر دیا ایران میں علی خمینہی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد پورے میڈیلسٹ میں جیسے کی سیریعہ، لیبیا، ایراق اور سعودی عربیہ میں اسلامی شریعہ کو دوبارہ لانے کی جنگ چھڑ گئی ایران میں علی خمینہی کے کٹر پنتی کو دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ کے کلرجی گروپ میں بھی اس کی خوشبو آنے لگی کلرجی گروپ سعودی کی رویل فیملی سے بے حد نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ یہ پورے ملک کو ویسٹرن کلچر میں تبدیل کرتے جا رہے تھے جو یہ بلکل بھی نہیں ایکسپٹ کرتے تھے کلرجی گروپ کی ایک ریڈیکل میمبر نے جو سعودی کنگ کو اس کے تک پیسے ہٹانے کا دم رکھتا تھا جس کا نام تھا جوہیمن الاؤتابی آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں جوہیمن الاؤتابی کے بارے میں جاننا ضروری ہے کی کیسے یہ اتنا پاورفل بنا ایکچلی جوہیمن بچپن سے ایک ایسے فیملی میں رہا ہے جس میں ہمیشہ سے اسلام کو اسٹریٹلی فالو کیا گیا ہے اس لیے وہ یہ مانے لگا تھا کہ اسلام شریعہ کو ہی فالو کرنا چاہیے اس کے علامہ سب غلط ہے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ سعودی گورنمنٹ کے خلاف آباز اٹھانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے 1978 میں جوہیمن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک سال جیل میں قید رہنے کے بعد سعودی گورنمنٹ اسے 1979 میں رہا کر دیتی کیونکہ انہیں ایسا لگے کی وہ ان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے جیل سے آنے کے بعد بھی جوہیمن میں ایک پرسنٹ کی بھی تبدیلی نہیں آئی اس کا وہی مائنسٹ رہا جوہیمن کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ سعودی کے ویسٹرن کلچر کو ختم کر دے اور دوبارہ اسلامی شریعہ کو لاغو کریں اس نے فیصلہ کیا کہ یہ تب ہی پوسیول ہو سکتا ہے جب وہاں کے کنگ خالد کو کرسی پیسے ہٹا دیا جائے لیکن کنگ خالد کے دور میں یہ کام اتنا آسان نہیں کہ کوئی اس کے قانون کو توڑنے والوں کو سرعام موت کی سزا سنا دے جاتا اس لئے جوہیمن نے پلان بنایا کہ اگر کنگ کا تختہ پلٹنا ہے اسے سب سے پہلے مکہ پہ قبضہ کرنا ہوگا جس کے لئے اس نے ایک اور شخص سے ہاتھ ملایا کہ تم مکہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرو اور یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے سیز آف مکہ 20 نومبر 1979 کو جوہیمن اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ میں گھسنے لگتا ہے اور پلان کی مطابق وہ مکہ کو سیز کر لیتا ہے اس وقت کے ان خالد کے دماغ میں یہ دور دور تک خیال نہیں تھا کوئی مکہ پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے جہاں کوئی اوچھی آواز نہیں بول سکتا ہے آج وہاں بولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں مکہ کو قبضہ کر کے امام کے گھرتن پہ بندوق لگانے کے بعد وہ اپنے ساتھی کتانی سے کہتا ہے کہ یہ ہے امام مہدی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا کہ امام مہدی آئیں گے جوہیمن نے جس کو امام مہدی بنایا تھا اس کا ہاتھ چم کر بوسہ لینے لگا اور ایک ایک کر کے ان کے سارے ساتھیوں نے نہ جانے پائے اس کے بعد جوہیمن کی نظر مکہ کے ٹیلی فون لائٹ کے تار بے پڑتی جسے وہ کاٹنے ہی جا رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے ایک شخص بھاگ نکلا اور پورے شہر میں یہ بات فیلا دی کہ مکہ پہ قبضہ کر لیا گیا جیسے یہ بات سعودی کے کنگ خالد نے سنی ویسے ان کے پیروں سے زمین نکل گئی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھرا کوئی مکہ پہ بھی قبضہ کر سکتا خالد تورن سمجھ گئے کہ اگر مکہ کو جل سے جل نہیں آزاد کرایا گیا تو ان کے حکومت پہ سوال اٹھنے لگیں گے جس کی وجہ صرف ایک ہوگا جوہیمن اور یہی سے خالد جوہیمن کو ختم کرنے کیلئے ایک آپوٹیشن لانچ کرتے ہیں جس میں وہ سب سے پہلے نیوز کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں کہ یہ بات اب اور آگے نہیں بڑھنی چاہیے ورنہ ان کے سرکار کی بدنامی ہوگی کہ جو مکہ کو نہیں سمال پائے وہ دیش کو کیا سمالیں گے ایک تو سعودی پولیس اتنا ٹرینڈ نہیں تھی کہ وہ جوہیمن کا مقابلہ کر سکتے دوسرا وہ کسی بھی دیش کے آرمی کو نہیں استعمال کر سکتے تھے کیونکہ مکہ میں گہر مسلم کا جانا منع ہے اب کنگ خالد بری طرح سے فسے کیسے مکہ کو آزاد کرایا جائے اور اپنے حکومت کو دوبارہ برقرار رکھا جائے اتنے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک عشق سکسے جو یہ مشورہ دیتا ہے یہ ایک ہم مسجد کے مولانوں کو صوب دیا جائے اس وقت وہاں کے مولانا عبدالعجیز ابن باس تھے انہوں نے مکہ میں اپنے آرمی کو آپریشن کرنے کے لیے اجازت مانگی جس میں فرانچ کے سولجرز جی آئی جی ان شامل تھے اب کچھ نیوز یہ کلیم کرتی ہے کہ ان سولجرز کو پہلے اسلام میں کنورٹ کیا گیا تھا تب وہ اندر جا کے آپریشن مکمل کیے تھے اور کچھ یہ بتاتی ہے کہ وہ نون مسلم ہی تھے خیر مکہ میں فرانچ سولجرز کے گھسنے کے بعد وہ آپریشن دو ہفتوں تک چلا ہیوی کیزولٹیز اور تیز دیماغ لگا کے فرانچ سولجرز نے 4 دسمبر 1979 کو مکہ کو آزاد کرا دیا لیکن آزاد ہونے کے بعد سعودی گورنمنٹ میں کافی چینجز آئے جیسے انہوں نے نئے مسجد بنوائے اسلامی یونیورسٹیز اسٹیبلش کیا برکے کو کمپل سری بنا دیا گیا اور جیسے پہلے کی طرح سعودی ویسٹرن کلچر کے پیک پہ تھا وہ اگدم وہاں سے گر گیا کیونکہ انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ اگر پھر سے ہم وہی گلتی دوھراتے ہیں تو آگے کوئی اور یہ حرکت کر سکتا ہے کنگ خالد نے شریعہ لوگ کو ایمپلیمنٹ کیا اور ایک خاص پولیس کو بنایا جو شریعہ لوگ کو فولو نہ کرنے پر گرفتار کر لیا جاتا تھا اور جو سعودی پوری طرح سے موڈرن ہوتا جا رہا تھا وہ اگدم سے کنزورویٹیو ریلیزن میں تبدیل ہو گیا ایسا کرنے سے وہاں کے عوام پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ ان کی گورنمنٹ دیش کو سمال سکتی ہے حالانکہ آج کے تاریخ میں محمد بن سلمان کے آنے کے بعد ایک بار فیر سے سعودی اپنے لیبرل آئیڈولوجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا اور محمد بن سلمان نے یہ خود کہا ہے کہ ہم پورے میڈل ایسٹ کو یوروپ کلچر میں تبدیل کردیں گے انا اعتقد انہ اوربا الجديدہ هي شرق الاوسط المملكة عربیہ السعودیہ في الخمس سنوات القادمہ سوف تكون مختلفة تماما البحرین سوف تكون مختلفة تماما الكویت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوی سوف تكون مختلفة تماما بعد خمس سنوات الامارات عمان ببنان اردن مصر العراق والفرص التي لديها اذا نجحنا في خمس سنوات القادمہ سوف تلتحق فينا دول اكثر وسوف تكون النحضة القادمة في العالم في الثلاثین سنوات القادمة في الشرق الاوسط ان شاء الله هذه حرب السعوديین هذه حربي اللي اخوضها شخصيا ولا اريد ان فارق الحياة الا وارى الشرق الاوسط في مقدمت مصاف في العالم واعتقد ان هذا الهدف سوف يتحقق مياه المياه جو غلطی پہلے کین خالد نے کیا تھا آج وہی غلطی محمد بن سلمان بھی کر چکے ہیں اور سعودی کو پوری طرح سے اپنے طریقے سے موڈرنائز کرتے جا رہے ہیں اب سوال آتا ہے کیا کوئی فرس جوحیمن کی طرح ان کے سرکار کو گرا سکتا ہے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیں موسیقی 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 موسیقی